اگر ایک بچہ حج کے لئے احرام بانتا ہے تو اس کا حج درست ہوگا اور اسے نفل مانا جائے گا اگر وہ ممیز ہے وہ باتوں کو سمجھتا ہے حج کے عمرہ کے عامال انجام دے لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح حج و عمرہ کے عامال انجام دے گا جس طرح سے بالغ مرد و عورت حج و عمرہ کے عامال انجام دیتے ہیں اور اگر وہ یہ تمیز نہیں رکھتا اس سے کم عمر ہے چھوٹا ہے تو اس کے والد یا جو بھی سرپرست ہوں اس کی طرف سے احرام باندھیں گے اور اس کو ساتھ میں لے کر تواف اور سعی کریں گے اور اس کی طرف سے جمرات پر کنکریاں پھینکیں گے اور افضل یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی عبادات میں سے جو عبادت وہ بچہ خود کر سکے وہ خود کرے اور جو نہ کر سکے تو پھر اس کا سرپرست اس کی جانب سے کر دے گا یا اسے ساتھ میں لے کے کر دے گا لیکن جب بچہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر اسلام کا حج جو زندگی میں ایک بار فرض ہے وہ اس کے اوپر فرض رہے گا لازم رہے گا اسی طرح سے ایک بات یہ یاد رہے کہ اگر چھوٹا بچہ یا نابالی بچہ اگر احرام باندھ لیتا ہے لیکن بیماری کے بنا پر یا بھیڑ کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے عمرہ یا حج مکمل نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر مکمل کرنا لازم نہیں ہے اس لیے کہ وہ ابتداءاً غیر مکلف ہے اور اس کے اوپر یہ عبادت شروع کرنا ہی لازم نہیں تھا تو اس عبادت کا پورا کرنا کیسے لازم قرار دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر اس نے محضورات احرام میں سے کسی محضور کا ارتکاب کیا احرام کی حالت میں جو منع ہیں ان میں سے کسی ممنوع عمل کا ارتکاب کر لیا تو بھی اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا فدیہ نہیں ہے اگر چھوٹا بچہ یا ایک شخص جو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے حج کر لیتا ہے چھوٹا بچہ یا ان کے اوپر حج پرز نہیں ہو حج کر لیتے ہیں تو ان کا حج درست ہوگا البتہ جب دیوانگی ختم ہو جائے جنون اور پاگلپن سے افاقہ ہو جائے اور اکل واپس لوٹ آئے اسی طرح بچہ جب بالغ ہو جائے تو ان دونوں پر حج فرض باقی رہتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد زندگی میں ایک بار انسان پر حج فرض ہے وہ فرض ان پر باقی رہتا ہے اور اگر کوئی غلام جو بالغ ہے وہ اپنے طور پر یا کسی کے ساتھ دوسرے کے خرچ سے حج کر لیتا ہے تو اس کا حج درست ہوگا اور اس کی فرضیت بھی ساقت ہو جائے گی بچے کو حج کرانا سنت ہے بچے کو حج کرانا سنت ہے اور جو شخص بچے کا حج کراتا ہے اسے عجر ملے گا لیکن اگر بھیڑ ہو مشقت ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے احرام نہ پہنائے جائے اور اسے حج نہ کروایا جائے تاکہ مشقتت سے خود بھی اور بچہ بھی محفوظ رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو اوپر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا اس بچے کا حج ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ولکہ عجر ہاں اس بچے کا حج درست ہے اور اس کا عجر و سواب تمہیں ملے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار تین سو چھتیس نمبر پر تو یہ بچے کے حج سے متعلق چند مسائل تھے ہمیں امید ہے کہ آپ ان مسائل سے استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام شریعت کو سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لئے دنیا اور آفرت کی سعادت کا ذریعہ بنائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين صلو اللہ على نبینا وسلم